ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری نظام بسیعہ اللہ کی قدرت ہے ایک صاحب نے اگر ارض کیا کہ اتنا قرضہ ہے مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس قرض کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں اور اگر میں اپنے باق کی سالہ سال کی آمدنی قرض میں دیتا رہوں اور اپنے گھر ایک خجور لے کرنا جاؤں تو میرا قرضہ ادا نہ ہوگا آپ نے فرمایا کیا تم نے باق کا پھل توڑ لیا ہے یہ جی ہاں فرمایا چلو باق میں الگ الگ دھیر لگے ہوئے تھے خجور کی قسموں کے فرمایا اعلان کر دو اعلان کر دو جس کا حب بھی تمہارے ذمہ ہے وہ آ جائے جس کا حب تمہارے ذمہ ہے وہ آ جائے سنانچہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ جس کا بھی ذمہ ہمارے ذمہ جس کا بھی حق ہے وہ آ جائے لوگ آ گئے اور خجوریں طول طول کر لے گئے سارا قرضہ ادا ہو گیا سارا قرضہ ادا ہو گیا سارا قرضہ مجھے ایک دھیر میں سے ایک خجور کم نظر نہیں آتی چھے کہ یہاں سے کوئی خجور اٹھائے گئی ہے میرے دوستہ جب یہ واقعات لوگ سنتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو عام مسلمان ہیں ہم تو عام مسلمان ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہو نہیں سکتا لہذا ہمیں تو جو کچھ مل جائے گا ان اصباب سی مل جائے گا سنو تو صحیح یہ تأثیر ہے لوگوں کا یہ تأثیر ہے لوگوں کا کہ ظاہر کی خلاف ہونا تو امیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے یہ ظاہر کی خلاف ہونا تو اولیاء یا صحابہ اکرام کی خصوصیت ہے ہم تو عام درجے کے مسلمان ہیں ہمارے ساتھ تو ایسا ہو نہیں سکتا سنو تو صحیح حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دکھلا دیا تھا کہ اگر تم اللہ کے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے میں اعمال پر آ جاؤ یقین کے ساتھ تو یہ بات خوب ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر راہی کی خلاف ہوا اور صحابی کے ہوتے ہوئے تعبی کے دعا پر ظاہر کی خلاف ہوا یہ نہیں یہ نہیں جبی صحابی ہیں تو تعبی کے ساتھ ظاہر یہ خلاف نہیں ہوگا بلکہ صحابی کے ہوتے ہوئے تعبی کے ساتھ اور ندی کے ہوتے ہوئے صحابی کے ساتھ ظاہر کی خلاف کر کے دکھلایا لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامتیں اولیاء کی ہوتی ہیں کرامتیں اولیاء کی ہوتی ہیں حالکہ کرامتیں اعمال کی ہوتی ہیں 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 فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ کرامت کیا ہے کرامت ہے اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا اللہ کا اپنے بندے کا کرامت کیا ہے اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمہیں جو جیتنا زیادہ تقوی وعدہ ہوگا اللہ تعالی اس کا اتنا ہی زیادہ اکرام کریں گے اور یہ اکرامی تو ہے یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو ظاہر کی خلاف کامیاب کر دیں یا تھوڑے اسبابیں زیادہ دے دیں یا بغیر اسباب کے دے دیں یا بغیر اسباب کے دے دیں یا تھوڑے اسبابیں زیادہ دے دیں بس ہماری سے زیادہ بڑی کمی یہ ہے جو میں اصل بات اذ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات تعالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب کو اصل مت سمجھو کیونکہ جو کائنات کے اسباب کو اصل سمجھتے ہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اللہ کے سامنے اسباب رکھ کر مانتے ہیں اے اللہ یہ دکان ہے اور تو نفع دینے والا ہے اور یہ زمین ہے تو اللہ دینے والا ہے بس یہاں آتے ہی دعا کی جان نکل جاتی ہے اس لیے کہ دعا کیلئے ایمان شرف ہے اور یہ بات ایمان کی خلاف ہے یہ بات ایمان کی خلاف ہے کہ اللہ دینے تو اللہ مگر زمین کے راست ضاب اللہ دینگے یہ بات ایمان کی خلاف ہے کہ اللہ کو اللہ دیں گے مگر زمین کے راست ضاب اللہ سے دیں گے یا شفاء اللہ ہی دیں گے مگر دوہ کے راست ضاد دیں گے بس یہ سوچ ایمان کے خلاف ہے یہ سوچ ایمان کے خلاف ہے یہ سوچ ایمان کے خلاف ہے کہ ادھو غلہ تو اللہ ہی دیں گے مگر زمین کے راستے سے دیں گے زمین کے راستے سے غلے کا ظاہر ہونا یہ اللہ کی قدرت کا تعارف ہے قدرت نہیں ہے قدرت نہیں ہے قدرت نہیں ہے قدرت کا تعارف ہے اور وہ بھی اس لیے ہے کہ ہم زمین سے غلے کو ظاہر کر دیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم غلہ ملنے کی نسبت ہماری طرف کرتے ہو یا زمین کی طرف کرتے ہو تو یہ آسان بات ہے یہ زمانے میں مسلمان و غیر مسلم کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر غلے کی نسبت زمین کی طرف کرے تو زمین کا پجاری بنے تو زمین کا یہ کوئی بکی بات ہے یہ زمانے میں زمین سے پلے کا نعرہ لگوانے والے وہی لوگ ہیں زمین کی پوجہ کرانے والے وہی لوگ ہیں جو غلے کے ملنے کی نسبت زمین کی طرف کرتے ہیں تو میں نے آج کیا اللہ کی قدرت یہ نہیں اللہ کی قدرت یہ نہیں کہ وہ زمین سے غلہ ظاہر کر رہے ہیں یہ تو اس کی قدرت کی طرف ایک اشارہ ہے یہ سے اللہ کو پہچان لو اس لیے کہ سارا کائنات کا نظام اللہ کی پہچان کے لیے ہے صرف اللہ کی پہچان کے لیے ہے فائد ہوتانے کے لیے نہیں ہے نظام کائنات خدرت کے تعارف کے لیے ہے اس لیے بات ہے کہ بنے ہوئے سے بنانے والوں کو پہچانا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنے ہوئے کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے بنے ہوئے کا انکار کیا چنانچہ نمرود نے غلہ بند کر لیا نمرود نے غلہ بند کر دیا ابراہم علیہ السلام نے بنے ہوئے کا انکار کیا یہ تو ہمیں رب مانو یہ تو ہمیں یہ تو ہمیں رب مانو یہ تو ہمیں رب مانو کہ ہم بازتے ہیں ورنہ ہم غلہ نہیں دیں گے کر دو بن اس نے غلہ بن جاتا دیا اللہ کی شان گھر کی لبائی گھر کی مرمت کے لئے جو مٹی بوریوں بھر کر لائی جئی تھی اللہ نے اس مٹی کو آٹے میں تبدیل کیا اس مٹی کو اللہ نے آٹے میں تبدیل کیا اللہ نے مٹی کو آٹے میں تبدیل کیا ہماری قدرت یہ نہیں کہ ہم زمین سے اللہ اگا رہے ہیں ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم مٹی کو ہی آٹا بنا دیتے ہیں مشرقین آئے مقابلے پر میدان میں اپنے ساتھ شراب سے مسجدے بھر کر لائے یہ یقینی دو پر فتح ہوگی ہمیں اور فتح ہوگی خوشیہ منائیں گے اور شراب پیئیں گے خوشیہ منائیں گے اور شراب پیئیں گے وہ شکست ہوئی اور وہ اتنا تھا شراب کیوں شراب کے مشکیزوں کا اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ انہیں تھے چھوڑ کر بھاگے انہیں چھوڑ کر بھاگے شراب کے مشکیزیں چھوڑ کر بھاگے صحابی نے ایک مشکیزہ کھولا اس میں شہد دوسرا کھولا اس میں شہد دوسرا کھولا اس میں شہد ایک بڑے میاں نظر آگئے مشکیز میں سے بڑا آدمی تھا بھئی کیا بات ہے تم ہی اتنا شہد کہیں کہ واصل آئے تھے اس نے کہا ہمارے ساتھ تو ایک شیشی میں شہد کی نہیں تھی ہم تو شراب لائے تھے کیا کہ نہیں بھئی شراب نہیں ہے سارے مشکیزوں میں شہد بھرا ہوا ہے اللہ تعالی نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا میں یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں ہم اللہ کی قدرت کو یہاں تک سمجھیں کہ اللہ نے جو کائنات کے نظام بنا دیا بس اس کائنات کی نظام سے جو کچھ مل جائے مل جائے اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر یا اس سے بڑھ کر ملنے کی کوئی امید کسی کو نہیں ہے میرے دوستو آجیزو اس لئے آج کیا کہ اللہ کی ذاتِ عالی سے فائدہ اٹھانے کیلئے کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے اللہ کی ذاتِ عالی سے فائدہ اٹھانے کیلئے کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے یہ سارے واقعات یقین کے سیکھنے کے لئے اور یقین کو شکلوں سے عمال کی طرف تھیڑنے کے لئے ہیں ان واقعات کو لوگ بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو صحابہ کے زمانے کی باتیں ہیں اور ہم صحابی نہیں ہیں جو کچھ عمیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ صحابہ اکرام کے ساتھ ظاہر یہ خلاف ہوا ہے وہ عمل کی قوت سنجھانے کے لئے ہے وہ عمل کی قوت عمل کی قوت سنجھانے کے لئے ہے عمل کی قوت سنجھانے کے لئے ہے یہ سارے واقعات عمل کی قطاقہ سنجھانے کے لئے ہیں یہ فرمایا کہ تم عمل کو سبب پر مقدم کرو اللہ چاہیں گے اللہ چاہیں گے تو تمہیں سبب دے کر تمہیں سبب دے کر ضرور پری کریں گے وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ اسباب کیوں دیتے ہیں اللہ اسباب کیوں دیتے ہیں مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسباب دیا ہے ضرورت پری کرنے کے لیے بس یہاں سے غلطی ہوتی ہے ہماری بات توجہ چاہے گی سوال ہے اللہ اسباب کیوں دیتے ہیں سوال ہے اللہ اسباب کیوں دیتے ہیں مسلمان اس غلط دینی کا شکار ہے کہ اللہ ہمیں اسباب دیا ہیں ضرورت کے لئے کہ آنے عزباللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی کمزور اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی محدود ہے کہ صرف ساری دنیا کی مخلوقات میں ایک انسانی بچا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر پان لے برقادر نہیں حالکہ انسان کے سوا یہ اتنی مخلوق ہیں یہ ساری مخلوق پھرنے کے لئے کوئی سوئے اختیار نہیں کر دی کیا وجہ ہے کہ ساری مخلوق ساری مخلوق چھ ہزار مخلوق جو انسان کے علاوہ ہے وہ تو پل رہی ہو بغیر اسباب کے محرزلللہ کیا اللہ اس کے پاون تھے کہ انسان کو پلنے کے لئے اسباب بناویں تو یہ کہنا کہ اللہ نے اسباب انسان کی ضرورت کے لئے بنائے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر ضرورت کے لئے بنائے ہیں پھر تو جتنی انسان کے علاوہ مخلوق ہے انہیں بھی کوئی نوع کے سبب اختیار کرنا چاہیے تھا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے بہت دیان سے بہت سننا سوال ہے کہ اللہ نے اسباب کیوں بنائے اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں ضرورت کے لئے بنائے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسباب ان کے ادھان کے لئے بنائے ہم نے اسباب ان کے انتحان کے لئے بنائے اِنَّا جَعَلْنَا مَاعِ الْعَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَكْ ہم نے ان کو آدمانے کے لئے کہ ان میں سے اچھا عمل کس کا ہے اس کے آدمائش کے لئے اسباب بنائے سنو گول سے سارے اسباب میں احکان کرے ہوئے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس سبب کو اس طرح استعمال کرتے ہو اور اس سبب کے مقابل اگر حکم آ جائے تو تم حکم پورا کرتے ہو یا حکم اصلاف کیلئے چھوڑ دیتے ہو میرے دوستو عزیزو ہم تو ایک چھوڑا زرکھو کا لئے بیٹھے ہیں دکان کا ذرا سے چکڑا لئے بیٹھے ہیں زمین کا کیوں سمجھتے ہیں اللہ نے پننے کے لئے بنایا ہے ایسی بادشاہت دی سلمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی یہاں تو چھوٹی سی دکان پر بھی قابو نہیں ہے چلے گی ہے نہیں چلے گی وہاں ہواں پر قابو ہے سارے جنات شیادین تابع ہیں سارے پرندے تابع ہیں ہر پرندے کی آواز اور اس کی زبان سمجھتے ہیں سب لگے ہوئے ہیں خدمت میں ایسی بادشاہت کسی کو ملی ہے نہ ملے گی یہاں تو اپنے ملکی ریایہ پر حکومت نہیں ہے قابو نہیں ہے ریایہ سے ڈر کر بیٹھتے ہیں حکام وہاں شیادین جنات وہ سب کے سب تابع ہیں اللہ اکبر یہ زمانے کے مسلمانوں کو دو فقراء حکام سے امید ہے وہاں سمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز پر قدرت دے دی ہوا اپنی مرضی کے مطابق چلے سنو ہوا اپنی مرضی کے مطابق چلے سخرنا لہ حضر سارے شیادین جن و انس سب کے سب تابع ہیں فلد جھبکنے کے بقدر اتنی دیر میں بلقیس کا سخت حاضر ہو گیا تو یہ فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے ہم کارخانے مل جاوے تو کارخانے پر لی دیں گا حاضر میں سب دے ربی گھر بن گیا گھر بنا لیا گھر کی جگھٹے اوپر لگائیں گے تختی حاضر میں سب دے ربی آدھی آیت لکھتے ہیں آدھی آیت سوڑ دیتے ہیں سنو تسے ہی آدھی آیت لکھتے ہیں آدھی آیت سوڑ دیتے ہیں کارخانہ ہے دکان ہے مکان ہے حاضر میں فضل ربی آدھے لکھتے ہیں آدھے چھوڑ دیتے ہیں ارے بھائی فضل رب تو ہے مگر کس لیے ہے یہ تو لکھتے حاضر میں فضل ربی میرے رب کا فضل ہے فضل کس لیے ہوتا ہے کہ رب کا فضل آزمائش کے لیے ہوتا ہے رب کا فضل آزمائش کے لیے اللہ نے میری آزمائش کی لیے مجھے فضل کیا ہے تاکہ مجھے جانچے کہ میں اس کا حکم یاد رکھتا ہوں یا بھول جاتا ہوں اللہ تعالی نے اے سے گھوڑے جہاں یہ خوبصورت ہوا میں سوالی کو لے کر اڑنے والے اور سوالی کو لے کر سمندروں میں تیرنے والے اور سوالی کو لے کر خوشکے پر دوڑنے والے اے سے گھوڑے اللہ نے پیدا کیے جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے اس کے بعد کبھی ہوئے ادیائی نادر و نایاب سلمان علیہ السلام ان کو دیکھ نعمے مشغول ہو گئے میری بات یاد رکھو اللہ کی قدرت کے مناظر یا تو اس کو غافل کریں گے یا اس کو ذاکر بنا لیں گے ذاکر تو وہ ہے جن مناظر کو دیکھ کر فوراً اللہ کو یاد کرے اور فوراً بھی وہ ہے یہ مناظر کو دیکھ کر انہیں میں علج کر رہے جا رہے ہیں سلمان علیہ السلام ان گھوڑا کا معاینہ کرنے لگے ان کو دیکھ رہے تھے اور تعجب کر رہے تھے اتنے خوبصورت گھوڑے بڑے بڑے بازوں اور پڑھ تھے ان کے اورنے کے لئے ان کا معاینہ کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ اثر کی نماز بضا ہو گئی اور سورج دوب گیا سورج دوب گیا دیکھو بھی کچھ کیا رہا ہوں گے مجھے یہ سمجھانا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسباب سوزانے ضرورت کیلئے بنائے ہیں حالانکہ اللہ نے اسباب کسی جہان کیلئے بنائے ہیں کہ تم ہمیں اس میں کتنے یاد رکھتے ہو سماء علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ سورج دوب گیا اور اثر کی نماز قضا ہو گئی یہ صحیح دیکھا کہ ارے مغرب غروب ہو گیا اور اثر قضا ہو گئی تلوار منگائی اور سارے گھوڑے کاٹ دائیں سب گھوڑے کاٹ دائیں ان کی نسل واقعی نہ رہے جو چیز اللہ کی حاج سے غافل کرنے والی ہو اس کو تو ختم کر دینا چاہئے یہاں اندازہ کرو کہ اتنی نمازیں ضائع ہوتی ہیں اسباب کیلئے عزیب بات ہے ادھر آزان مغرب کی ہوگی مرحل موسیقی